اسلام علیکم میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم پاور ٹیک جی تو ویورز کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وٹس اپ کی سروس پاکستان میں کیوں آف ہے صبح تقریبہ یارہ بجے کے بعد جس سے جو ہیں کالیں اور میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارا وٹس اپ نہیں چل رہا ہم نے اس کو انسٹال دوبارہ سے کر کے چیک کیا ہے لیکن وٹس اپ کام نہیں کر رہا تو یہاں پہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی اوفیشلی طور پر سروس آف ہوتی ہے تو اس کا میسیج پہلے کر دیا جاتا ہے لیکن آج تک ایسی کوئی بھی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ وٹس اپ کی طرف سے نہیں کی گئی ابھی جب میں نے چیک کیا ہے اس کے باقی جو سرور ہے یعنی کہ فیس بک جو ہے اسی کے طرور آپ وٹس اپ کو پریٹ کرتے ہیں یہ ایک ہی کمپنی ہے انہی کی پرچیزنگ ہے ساری تو ٹویٹر بلکل اوکے کام کر رہا ہے وہ بھی فیس بک کی ملکیت ہے اور فیس بک بھی ایکوریٹ چل رہی ہے جبکہ وٹس اپ جو ہے وہ ورکنگ نہیں کر رہا پاکستان میں اس حوالے سے جب یوٹیوب کمیونٹی جو کی انڈیا کی امام پر بات ہوئی میری تو اس گروپ میں بھی یہی میسیج آ رہے تھے دوسرے جو مسینجر ہم یوز کر رہے ہیں ان کے دروہ اوڈر کہ وٹس اپ جو ہے وہ کسی کا بھی کام نہیں کر رہا نہ تو میسیج ریسیب ہو رہا ہے اور نہ ہی سینڈنگ ہو رہی ہے تو فیس بک ایکوریٹ چل رہا ہے اس کے علاوہ ٹویٹر جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے لیکن ٹویٹر پہ جانے کے بعد جب وٹس اپ کا سٹیٹس چیک کیا ہے کہ وہاں پہ وٹس اپ کی کیا اپ ڈیٹ ہے تو وٹس اپ کی اپ ڈیٹ سولہ گھنٹے پہلے کی ہے جسٹ کسی کو بلاگ کرنے کی اس کے علاوہ کوئی بھی افیشل جو ان کی پریس ریلیز ہے اس کو نہیں جاری کیا گیا کہ یہ کیا پرابلم ہے آئی ٹھنک سو کہ یہ پرابلم سرور کی ہو سکتی ہے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ لنک ڈاؤن ہوا تھا لیکن تب تینوں کا ہوا تھا یعنی کہ تب وٹس اپ کا بھی تھا اور فیس بک کا بھی تھا اور ٹویٹر کا یہ تینوں سروس جو ہیں وہ اوورال ایشیا میں نہیں چلی تھی اور اس کے بعد اس کی پریس ریلیز بھی جاری کی گئی اس کے بارے میں بتایا بھی گیا کہ کیا بگز آیا تھا اور ساری جو کلیریفکیشن ہے وہ فیس بک کی طرف سے افیشل انانسمنٹ کے تو آج پچیس اکتوبر آج کے حوالے سے نہ تو کوئی پریس ریلیز موجود ہے نیٹ پہ اور نہ ہی کوئی اور چیز موجود ہے لیکن اگر ہم پیچھے جائیں تقریباً ابھی سے ایک ماہ پہلے تو تب وٹس اپ نے تو نہیں لیکن ایپل نے انانسمنٹ کی تھی اس چیز کی کہ میں چوبیس اکتوبر کو وٹس اپ بند کر رہا ہوں ان ڈیوائس میں جو اولڈ ہو چکی ہیں یعنی کہ آئی او ایس الیون اور ٹین کے اندر ٹین اور الیون دونوں کے اندر آپ کا وٹس اپ بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کا بیک اپ بھی نہیں لے سکیں گے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس ایپل کی ڈیوائس آئیپن فائیو اور فائیو ایس اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ان میں وٹس اپ اب ورک نہیں کرے گا اگر آپ اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہے اپ ڈیٹ نہیں کر سکیں گے اگر اس کا بیک اپ لینا چاہے تو آپ بیک اپ نہیں لے سکیں گے تو اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر ایپل کی طرف سے ان ڈیوائس کو جن میں وٹس اپ کو بلاک کیا گیا ہے اگر ان ڈیوائس کے آئی ایو ایس کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو آئی ایو ایس چل رہے ہیں وہ اس سے اباو ہے یعنی کہ فیفٹین اور فورٹین اور سکسٹین تک جو ہے وہ چل رہے ہیں یہاں پہ میرے پاس جو سیٹ موجود ہیں لیکن ان میں بھی وٹس اپ کام نہیں کر رہا یہ سرور ڈاؤن کی وجہ ہو سکتی ہے کبھل از وقت کچھ بھی کہنا جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے لیکن ابھی تک کے لیے ہے کہ آپ اپنے وٹس اپ کو نہ تو اس کا بیک اپ ہو رہا ہے اور مرنہ ہی میسیس سینڈ ہو رہا ہے تو اگر آپ اپنا میسیجز سیو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنا بیک اپ نہیں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ بیک اپ نہیں بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنا سکتے تو اپنے وٹس اپ کو بھی ان انسٹال مت کیجئے اس کے باقیے سرور چیک کر لیجئے ان کی باقیے جو ٹویٹس ہیں وہ ان کو چیک کر لیجئے جب بھی افیشلی ورک کرنا سٹارٹ ہوں گے وٹس اپ کا بتا دیا جائے گا یا اگر پی ٹی اے کی طرف سے ایسی کو چیز آتی ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دی جائے گی لیکن اس کے لیے جو اس کے دوسرے پلیٹ فارمز ہیں فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپ ڈیٹ رہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے وٹس اپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی لاز کر لیں اور بعد میں اس کو جو ہے وہ بیک اپ کرنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو آپ کی وٹس اپ بند ہونے کے بارے میں کیا رائے ہیں یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی مزید نئی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار